بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی رہے گی کہ ہم آپ کو وہ تمام راستے دکھائیں وہ تمام باتیں بتائیں جس کے تحت چلتے اگر آپ خود بھی کوشش کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنی لیے راستہ نکال سکتے ہیں اپنی فیملی کی ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں بہت سارے معاملے جو ہیں اپنی ذاتی معاملات کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور ایجنٹوں کے چکروں سے بچ سکتے ہیں وہ جو شکایت جنریٹ ہوتی ہے کہ جی پیسے کھا کے یا لے کے چلے گئے اس سے بچ سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ معاشرے میں اپنے لیے یا اوروں کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا اب دو طریقے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ بھی لے سکتے ہیں اور خود بھی جن لنگ سے میں ذکر کرنے لگا ہوں آپ ان کی ہیلپ سے بھی کام کر سکتے ہیں تمام چیزیں نیٹ کے اوپر بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ ایویلیبل ہیں یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی بھی چیز نہ کبھی ہم نے چھپائی ہے نہ کبھی کینیڈا نے آپ سے چھپائی ہے جس آپ کو فالو کرنا ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو میں پانچ آسان طریقے بتاؤں گا میں آسان کیوں بول رہا ہوں کیونکہ وہ طریقے ریالیسٹک ہیں وہ طریقے آسان ہیں کرنے کے لیے کیونکہ وہ ریالیسٹک ہیں اور جو بھی پہلے طریقے میں نہیں جائے گا وہ دوسرے میں نہیں تیسرے میں چوتھے میں اس ڈیپینڈ کیونکہ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا ٹاریڈ آڈینس جو ہے وہ ایک دماغ ہے جو جانا چاہ رہا ہے کینیڈا مگر وہ کس طریقے سے جائے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سننے والا اپنے آپ کو کہاں رکھتا ہے اس کے پاس فنڈز ہیں یا نہیں ہیں یا اس کی تعلیم ہے یا نہیں ہے یا اس کی ایج کیا ہے تو میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں اس لیے آپ نے سوچ جرنل سمجھ رہا ہے آپ نے اپنے اوپر سارا کچھ نہیں لگانا آپ کسی ایک فارمیٹ میں آ رہے ہوں گے اور وہ آپ کے لیے ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں نہ ہو تو آنے والی ویڈیوز میں ہوگا سب سے پہرہ طریقہ کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے پوائنٹس کے اندر جب آپ کے ایکسپس انٹری میں پوائنٹ نہیں پورے ہو رہے ہوتے تو کیا کیا جائے اس کا طریقہ طریقہ ہوتا ہے پی این پی پرویجنل نومنی پروگرام یعنی کہ کوئی صوبہ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑے آپ کو انوٹیشن دے آپ کو بلائے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پی این پی تھرو یہ جائے گا کینیڈا اور وہاں پر صرف اسے کرنا ہی ہوگا کہ اس صوبے کو یہ بتایا گا کہ جی میں البرٹا میں کرانا چاہتا ہوں یعنی کہ البرٹا کا اپنا پروگرام ہے آپ کہتے ہیں جی میں برڈش کولمبیا میں رہوں گا تو برڈش کولمبیا میں بھی آپ اپلائے کرتے ہیں وہی آپ کو انٹریسٹ کا لیٹر دیں گے یا کیوبیک ہے اس کے نرے بات آپ کریں گے یا انٹاریو ہے یا سکیچوان ہے یا نیو برنس ویک ہے اس طریقے سے نووہ سکوشیا ہے اس طریقے سے کوئی بھی امنام لے لیجئے ان تمام سوبوں کا اپنا اپنا پی این پی پروگرام ہے ان تمام سوبوں کا اپنا اپنا ریکوارمنٹ ہے ان تمام سوبوں میں الگ الگ پیشوں کے لوگ کام کرتے ہیں کہیں پر سیمی ہیں لیکن کہیں پر مختلف بھی ہیں کوئی فشنگ میں بہت آگے ہے تو کوئی ذراعات میں بہت آگے ہے تو کوئی فیکٹری سندوں میں بہت آگے ہے کوئی سپیسی پرسن کو چاہے تو وہ بلا سکتا ہے اب ان تمام صوبوں کے اندر کیا آپ کسی صوبے کے لیے انٹرسٹڈ پرسن ہیں یا وہ آپ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایلیجبیلٹی کے اوپر کہ آپ کس صوبے کے لیے ایلیجبل ہیں مطلب for example آپ ایک پرسن ہے آپ کے پاس ایک سی وی ہے یعنی کہ ایک پروفائل ہے اور ایک ایک پرسن کے لیے دس اپشن آپ کے سامنے ہیں and you have to find out کہ میں کس صوبے کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں fit یقیناً کسی نہ کسی صوبے میں آپ fit ہوتے ہوں گے لیکن یہ معلوم کرنی کے لیے آپ کے پاس کیا تریکار ہیں آپ کے پاس تریکار یہ ہے کہ آپ canada.ca canada.ca and you will find out yourself آپ assessment کریں گے اور اس کے اندر آپ تمام صوبوں کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آیا مکس ہو جائے گا مجھ سے میں canada.ca سے نہیں کانا چاہ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس دوسرا option ہے کہ آپ ان تمام جو صوبے ہیں ان تمام صوبوں کی اپنی ویب سیٹ موجود ہے جو specific بات کرتی ہے let's say کہ آپ interested ہی البرٹا کے اندر ہو یا آپ interested ہی سکیچ ون میں ہو نوو سکوشیا میں ہو تو ایسا کچھ ہے تو پھر آپ ان کی ویب سائٹ کھول لیجئے آپ صرف گوگل کے اندر وہ نام رکھتے ہیں نا آپ رکھتے ہیں البرٹا تو definitely اس کی اپنی ویب سائٹ کھل جاتی ہے اور جب کھل جاتی ہے تو وہاں جا کے آپ اپنے لیے معلومات لے سکتے ہو پڑھ سکتے ہو تسلیق ساتھ البرٹا کو پورا پڑھ سکتے ہو کیونکہ وہ ان کی official ویب سائٹ ہے کسی ایجنٹ کی تو ہے نہیں دوسرا طریقہ گار یہ ہے تیسے طریقہ گار یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ جی کائن اڈاوٹ سی اے سا میں نے ٹرائی کیا مجھے پرابلم ہوئی مجھے میں اپنے آپ کو پراپرلی اسسٹ نہیں کر پایا اور میں نے اسسسمنٹ ریپورٹ پراپرلی نہیں بنا پایا تو میں سمجھ نہیں پایا اس کے بعد پھر میں نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے دس صبح کے اندر کیا اور ان تمام کو میں نے دیکھا تو میں جو ہے میں نے تھکن محسوس کی میں نے پرابلم محسوس کی تو آپ ان تمام چیزوں کا تیسر حالی کر سکتے ہو کہ ہمارے آفیس سے رابطہ کر کے جو ویٹس اپ نمبر نیچے چل رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہو کہ مجھے اسسمنٹ ریپورٹ چاہیے دو باتیں ہوتی ہیں اسسمنٹ ریپورٹ چاہیے کہ میں کس صوبے کے اندر ہو سکتا ہوں یا میں کہاں ٹرائی کر سکتا ہوں تو آپ کو یہ ہمارا جو آفیس ہے وہ آپ کی بیس کے اوپر یہ جو کام آپ نے کرنا تھا کینیڈا اور سی اے پہ یا ہر صوبے میں جا کے وہ آپ کو ہمارا صوبہ جو ہے وہ اسسمنٹ کر کے دے گا مگر اگر آپ اس کو بولیں گے کہ یہ جو پہلے دو طریقے ہیں وہ تو ٹوٹلی فری اور فاسٹ ہو گئے کیونکہ آپ نے خود بہنت کی آپ نے دو دن لگایا چار دن لگایا چھ دن لگایا and you will find out your report لوگوں کو مل جاتی ہے لوگ کرتے بھی ہیں مطلب ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے لیے کر لیتے ہیں دیکن جو ٹائم کا پرولم ہے یا کسی کو کوئی پرولم ہے تو وہ لوگ اگر پاکستانی بولیں گے تو پانچ ہزار روپے یا آپ یو ایس کا بولیں گے تو تیس ڈالر کے اندر اپنی یہ اسسمنٹ ریپورٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہماری ٹیم جو ہے آپ کو فری آف کاؤسٹ جو ہے وہ کاؤنسلنگ یو پرویڈ کر دے گی ایڈوائز تاکہ آپ کو مل جائے آپ کی کمیونکشن ہو جائے کہ یہ جو میری ریپورٹ ہے یہ کیا کہہ رہی ہے میرے لیے کیا چیز فائنڈ آٹ ہوکے نکلی ہے تو آپ اس کے اندر اپنا معاملے کو فائنل کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو پی این پی پروڈرام کا حصہ بنیں گے یا ان کے پوائنٹ کمپائرٹ بھی کچھ کم ہیں تو وہ کس طریقے سے اس کو کور کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ کہہ ہے ہمارا ایز ای سٹوڈنٹ یعنی کہ وہ تمام لوگ جو کینیڈا کا ایزی وے چاہتے ہیں آسان بات تاکہ کام ہو جائے والی بات ہے کام ان کا ہو جائے تو وہ ہے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کو ڈیفنیٹلی ورک پرمنٹ ملتا ہے سٹوڈنٹ کو ڈیفنیٹلی پی آر ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر میں نے اب تک نہیں دیکھا کہ کسی کو رفیوز کیا ہو ہو سکتے کسی کو رفیوز کیا ہو میرے علم میں نہ ہو لیکن جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں ان تمام لوگوں کو ورک پرمنٹ بھی ملا دیورنگ سٹوڈنٹ وہ لوگ اپنے جو سٹوڈنٹ ہیں ورک پرمنٹ کے اوپر بیس گھنٹے کام کرتے ہیں باہر یعنی کہ اپنی یوریسی سے باہر اور اگر اگر وہ کام کی نویت ان کے اندر ہے سٹوڈنٹ کے اندر ہے یعنی کہ فرزمپل اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں کبھی کینیڈا آپ گئے ہوں گے تو اگر آپ ان کے اندر انیویسٹریز میں گھومتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے جیسے مکڈانلڈ ہے کیف سی ہے پیزا ہٹ ہے اور ایسا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری اور شاپس ہوتی ہیں اگر کینٹینز ہیں پرائیوٹ اگر آپ وہاں کام کرتے ہیں تو وہ کاؤنٹیول نہیں ہے اندر کام کرو گے تو وہ بیس گھنٹوں میں نہیں آتا ہے یہ آپ نوٹ کر لیں تو جو کنسلٹنٹ ہی دیکھ رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں کہ ان لوگوں کو ایڈوانٹش کا بتائیں کہ they can work for them اب معاملہ یہ آتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ نہیں جانا چاہتے تو ان کے اگر ہزبینڈ یا وائف یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو سپاؤس ویزے پر بھی سپاؤس میں دو چیزیں ہیں سپاؤس ویزے کے اوپر بھی آپ پی آر لے سکتے ہیں مطلب اگر آپ کا ہزبینڈ کینیڈین ہے یا آپ کی وائف کینیڈین ہے تو you will be کینیڈین اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے آپ کو دیفنیٹی ملتی ہے لیکن معاملہ یہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر بندہ تو نہیں ہر بندے کی تو بیوی یا ہزبینڈ نہیں ہوتا سپاؤس تو کیا کرے تو وہ اپنے آپ کو سیکنڈ سپاؤس کنڈیشن تو سٹوڈنٹ جو ویزے پہ گیا ہے یا جو ٹیمپریری ورکر ہے وہ بھی اپنے سپاؤس کال کر سکتا ہے اور وہ بھی کام کرنے کے لیے آ جائے گا اور اس کو جو آئے گا فرزمپل آپ سٹوڈنٹ ہو آپ کی وائف سٹوڈنٹ ہے یا آپ سٹوڈنٹ ہو تو جب آپ کو سپاؤس آئے گا وہ اوپن ور پرمیٹ پہ وہاں کام کرنے کو ہوگا اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوگی جتنا مرضی کام کرے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو ڈاکومنٹ تو وہاں لکھا ہو ہی نہیں ہے بیز گھنٹے ایسا کچھ نہیں ہے اوپن ور پرمیٹ you can work anywhere اور ٹائمنگ کی دل کوئی پاہ نہیں ہے دن کرو رات کرو کوئی پروڑلم نہیں ہے چوتھا طریقہ ہے انویسٹر کا کہ اگر آپ کے پاس اچھا انویسٹر میں بھی دو ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ اپنا بزنس ہاں پر سٹارٹ کر سکتے ہو اس کا پروسس ہے میں نے کافی ویڈیوز میں کور کیا ہے کہ آپ کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے تمام چیز ہونی چاہیے اور آپ اپنا پیسہ لگاؤ اپنی جگہ رنٹ پلو اپنی جگہ بناو اور آپ وہاں پر کام کرو اپنی فیملی کو بھی رکھو کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کا آئیڈیا ایکسٹراؤڈنری ہے تو آپ ان تمام سوبوں کی جو ٹیم ہے ان سے بات کر کے اپنا آئیڈیا شیئر کر سکتے ہو کہ یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں اب اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو یونیک کام کرتے ہیں اور وہ بہت آئیڈیا فیموس ہوتے ہیں جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جتنے منٹ چیزیں دیکھی ہیں اور وہ جو سیکسس سٹوریز ہیں جنہوں نے کہا کہ میں نے صرف آئیڈیا اپنا بیچا ہے آپ نے آئیڈیا کے ساتھ میں بھی چلا گیا وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایسا آئیڈیا جو ایک شاندھار آئیڈیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو آئیڈیا پہلے شیئر کرنا ہی ہے ٹھیک ہے نا جب آپ آئیڈیا شیئر کرتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں تو پیسہ آپ کے بات ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ آئیڈیا جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں آنگے لوگوں سے یعنی کہ اس صوبے میں یہ درخواست آئی ہے اور جو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں انویسٹرز ان کو وہ شیئر کرتے تھے سرمایہ میرا آپ یہ کام مجھے کر کے دو ٹھیک ہے نا آپ کو میں بلا لیتا ہوں آپ کو میں پی آر دیتا ہوں تو آپ اس پارٹنر کے طور پر چلے آتے ہو انویسمنٹ اس کی ہوتی ہے اور آپ اپنا جو جو آئیڈیا ہے وہاں پر ایکزیکیوٹ کرتے ہو اور آپ اس کو اپنا کام کر کے دیتے ہو تو جو پرفرڈ ہوتا ہے وہ آپ اس میں تیہو چکا ہوتا کہ جی اتنا میرا اتنا میرا ٹھیک ہے اس میں اپنی انویسمنٹ نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں سٹارٹ اپ ویزا اس سٹارٹ اپ ویزا تو وہ جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت بینفٹ دیتی ہے کہ آپ کے اندر اگر دماغ کام کر رہا ہے اور آئیڈیا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کو ایون کے بینک فنڈ دیکھے میں نے مطلب ان لوگوں کو جن لوگوں کے پاس وہ نہیں آئے ان کو بینک نے بھی فنڈ کیا ہے یہی گورنمنٹ نے کروایا ہے کہ آپ آجاؤ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے فرزمپل آپ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ ڈالر کا خرچہ ہے مگر میں پھر ایک لاکھ نہیں ہیں ان لوگوں کو ایک لاکھ نہیں ہو تو پچانوے ہزار ڈالر تک کی انویسمنٹ جو ہے ان کو مل جاتی ہے کہ آپ پچانوے ہزار ہم دیتے ہیں پانچ ہزار آپ لگاؤ اور آپ کام شروع کرو لیکن یہ آئیڈیا جو ہے ہمیں اٹریک کر رہا ہے تو وہاں پر گورنمنٹ جو ہے جو بینکس ہیں دے آر انٹرسٹڈ اور آخری میں ہم بات کریں گے پانچ ہزار تریک اگر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پاکستان میں انڈیا میں کسی مولک میں مالٹینیشنل میں کام کر رہے ہو تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ان میں سے کہیں آپ ایسے جگہ جوب پکڑتے ہو جن کی کوئی برانچ بھی کینیڈا میں اگر ہوتی ہے تو آپ اپنا ان ہاؤس کروا سکتے ہو اس کے اندر بھی آپ کو پی آر ہی مل جاتا ہے اور آپ وہاں پر کمپنی کے لیے کمپنی کے بحاف پر اپنی اظہار کیجئے بتائیئے مینجر سے بات کیجئے اپنا کام شو کیجئے اپنے آپ کو موٹیویٹنٹ دکھائیئے اور آپ وہاں پر بہت سارے لوگوں کا ہوا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں میں نے دیکھا ہے یہ کوئی خواب نہیں ہے یعنی کہ یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں کتنے ہی لوگ آپ کو بھی مل جائیں گے اور آپ کو جب وہاں کینیڈا میں آپ ہوں گے تو آپ کو یوں مل فائنڈ آؤٹ کہ بھائی میں تو وہاں کام کرتا تھا میری کمپنی کو میں نے بولا انہوں نے کہا کہ جب ٹائم آئے گا جب بھی نیڈ ہم آپ کو بول لیں گے کیونکہ آپ سبسٹیوٹ ہو تو ان کو بھی سبسٹیوٹ چاہیے ہوتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مولک سے جب ہوتا ہے نا ان کو سستہ پڑتا ہے جو وہ ہیں آپ کے لیے مناسب ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی کاؤنسلنگ ریکوائر ہو کوئی بھی آپ کی دلچسپی ہو تو یہ نمبرز نیچے چل رہے ہیں آپ لوگ نمبرز مانگتے ہیں کمنٹس کے اندر کہ نمبر شیئر کریں تو نمبر تو پہلے سے ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ نمبر تجھ کو بھی چھوائیں ہم نہیں ہے ہی نہیں اس میں ایمیل اڈریس بھی ہے اس میں ویٹس اپ نمبر بھی ہے ویٹس اپ پہ کال الاؤ نہیں ہے پلیز یہ نوٹ کر لیجئے اور لینڈ لائن نمبرز بھی ہیں لینڈ لائن نمبرز جو جواب ہے اس میں دماغ میں رکھیے گا کہ صرف ٹین ٹو فائف پاکستانی ٹائم ٹین ٹو فائف آپ کو ریپلائی ملتا ہے اور اگر فون پک نہ ہو مطلب یہ ہوا کہ جو ریپرزنٹریٹیو ہے وہ بیزی ہے فون پہ وہ بیزی ہے تو اس کو آپ موقع دیجئے دوبارہ فون کر لیجئے نراز نہیں ہوئے گا دوبارہ ریپیٹ کر کے نراز فون کر لیں اور آن کی کال کنیکٹ ہو جائے گی تھوڑا سا ہم کو آپ مارجن دیں ٹیک ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ آپس